اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوا ہید وزیر ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس ویڈیو میں ہم ڈیسکس کرنے والے ہیں سپائیک ان فلوریسنس تو سپائیک ان فلوریسنس جو یہ ٹائپ ہے سپائیک ان فلوریسنس جو فلاورز ہوں گے وہ سی سائلز ہوں گے یعنی کہ سٹاکلز ہوں گے پیڈیسل جو ہوگا وہ اپسنڈ ہوگا اور بائی سیکشول ہوں گے سپائیک ان فلوریسنس میں جو اولڈر فلاورز ہوں گے وہ پہ ڈنکل کے بیس پر ہوں گے اور جو ینگر فلاورز ہوں گے وہ پہ ڈنکل کے ٹپ پر ہوں گے پہ ڈنکل کے اپیکس پر ہوں گے فار ایزامپل یہ مین ایکسیز ہے یا پیڈنکل ہے جیس پر 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 فلاور جو وہ ڈیویلیب ہوئے ہیں تو یہ جو فلاور ہوگا یہ اولڈر فلاور ہوگا اور یہ جو فلاور ہوگا یہ ینگر فلاور ہوگا اولڈر اور ینگر فلاور کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلاور پہلے ڈیویلیب ہوئا ہے سیکنڈ نمبر پر یہ ترد نمبر پر یہ فورت نمبر پر یہ فیف نمبر پر یہ اور سیکس نمبر پر یہ اب یہاں پر اولڈر فلاور جو وہ پیڈنکل کے بیس پر ہے اور ینگر فلاور جو پیڈنکل کے ٹیپ پر ہے تو اس طرح انفلورشن کو پیر ہم کہتے ہیں سپائی کا انفلورشن اور اگر اس طرح کا آرینجمنٹ ہے فلاور کا تو یہاں پر یہ جو 2 فلاور ہوں گے یہ اولڈر فلاور ہوں گے اور یہ جو 2 فلاور ہوں گے یہ ینگر فلاور ہوں گے اور یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لیں سپائی کا انفلورسنس میں یہ جو مین ایکسیز ہوتا ہے یہ کانٹینیوارسلی گروہ کرتا ہے اور یہ تب تک گروہ کرے گا جب تک اس کے ٹیپ پر فلاور جو وہ ڈیویلپ نہ ہوا ہو جب اس کے ٹیپ پر فلاور جو وہ ڈیویلپ ہو جائے گا پھر یہ جو مین ایکسیز ہے اس کی گروت جو ہے وہ سٹاب ہو جائے گی تو ان کے ساتھ ہاں سپائی کا انفلورسنس جو مین ایکسیز کی گروت ہوتی ہے وہ انڈیفینیٹ ہوتی ہے انڈیٹرمنیٹ ہوتی ہے سپائی کا انفلورسنس جو ہی ہے سیمپل آریسمی انفلورسنس کی طرح ہے لیکن ڈیفرنس یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہاں سیمپل آریسمی انفلورسنس جو فلاور تھے وہ پہ ڈیسی لیٹھ تھے اور سپائی کا انفلورسنس میں جو فلاور ہے وہ سیسائل ہے سٹاکلیز ہیں اور سپائیک انفلورسنس کی جو ایزامپل ہے وہ ہے بوتل براش تو یہ تھا سپائیک انفلورسنس